سندھ ہائی کورٹ نے کراچی سے لاپتہ ہونے والی مسیحی لڑکی کو بازیاب کروا کے دار علمان بھیجنے کا حکم جاری کیا ہے لڑکی کے والدین کا دعویٰ ہے کہ ان کی بیٹی نابالغ ہے اور اسے مبینہ طور پر ورغرا کر لے جانے والے شخص کی عمر چوالیس سال سے زائد ہے اس شخص نے لڑکی کا مذہب تبدیل کروا کر اس سے شادی کر لی ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے کراچی سے نامانے گار ریاض سوہل ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض پہلے تو یہ بتائیے کہ عدالت کی کارواہی میں کیا ہوا جی آج جو سندھ پولیس کی جانب سے جو فوری سماعت کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں پولیس نے بتایا کہ عدالت نے جو حکم جاری کیا تھا کہ اس مسیح لڑکی کو تحفظ فرام کیا جائے پولیس نے ان سے رابطے کی کوشش کی مگر لڑکی دستیاب نہیں تھی جس سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ لڑکی کو جبرن اپنے پاس رکھا گیا ہے اور جو زر الزام بندہ ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے لہٰذا جو عدالت ہے یہ پولیس کو اجازت دے کہ لڑکی کو وہ اپنی کسٹڈی میں لے اور اسے دارو رومان منتقل کرے اور اس کے ساتھ یہ بھی اجازت دے کہ اس کو تحقیقات کی بھی اجازت ہو جس پر عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ لڑکی کو بازیاب کرا کر دارو رومان بھیجا جائے اور یہ بھی واضح کیا کہ عدالت نے پولیس کو تحقیقات سے نہیں روکا تھا جی لیاز یہ بتائیے کہ یہ معلومات ہیں کہ یہ بچی اس وقت کہاں ہے یا کہاں ہو سکتی ہے جی جو اس کے والدین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکی اس شخص کے پاس ہے اور پولیس اس کے بارے میں علم بھی رکھتی ہے اور وہ جو ان کے پڑوسی ہیں جو نوجوان کے جو رشتدار ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہے چونکہ ان کا ایک بھائی پولیس میں ہے لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے شباہ ظاہر کیا کہ وہ جو پولیس ہے وہ اس کی مدد کر رہی ہے اچھا ریاض نادرہ کے سیٹیفیکٹ کے مطابق تو لڑکی کی عمر تین تیرہ سال ہے یہ بتائیے کہ عمر کے معاملے میں ابحام کیوں ہیں اتنا زیادہ جی خالد جب اس سے پہلے لڑکی کی جانب سے ہائی کورڈ میں یہ درخواہ ظاہر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں اور ان کے شہر کو جو ہے تحفظ فرام کیا جائے اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی عمر اٹھارہ سائل ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے جو مذہب تبدیل کیا ہے جبکہ ان کی والدین کی جانب سے نادرہ اور پیدائشی سیٹیفیکٹ سمیت اسکول کے سیٹیفیکٹ پیش کیے گئے جس میں یہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکی کی عمر تیرہ سال ہے آج یہ معاملہ عدالت میں بھی زیر بحث آیا تھا جب عدالت نے کہا کہ میڈیکل بورڈ کیا جائے جس پر لڑکی کے والدین نے کہا کہ میڈیکل بورڈ اس صورت میں ہوتا ہے جب عمر کی تصدیق نہ ہو اور اس نادرہ کے ریکارڈ سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ لڑکی کی عمر تیرہ سال ہے اس وجہ سے میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں ہے تاہم اس کا ڈھیے نے کرائے جائے کہ لڑکی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے یا نہیں اس کے بعد جو جبران ناصر ہیں والدین کے وکیل ان کا کہنا ہے کہ عدالت تین پوائنٹس پر جو ہے جو ہے ایڈریس کرے گی ایک تو یہ کہ لڑکی کو کیا اگوا کیا گیا ہے یا جبری مذہب تبدیل کیا گیا ہے یا یہ شادی مرضی سے ہوئی ہے یا نہیں کراچی سے ریاست سحیل تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ